بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزے کی کرسپی سی پوٹیٹو چیز بولز بنائیں گے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے شلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آدھا کلو علو چاہیے ہوں گے بوائل کی ہوئے اور ان کو فلی آپ نے بوائل کر لینا ہے جب ان کو میں نے بوائل کیا تھا تو ان میں نمک بغیرہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹائی 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 چھوٹائ اگر بچوں کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں کٹی ویلال مرشے نائٹ کیجئے گا تین سو چار کھانے کے چمچ ہم بلکل باریک چوب کے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے پیاز آپ زیادہ یا کم ڈال سکتے ہیں تو اب ہم علو کو اچھے سے میش کر لیں گے تو میں سپون کے ساتھ ہی نے جلدی سے میش کر لوں گی تو یہاں پہ علو اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور باقی کی چیزیں دیکھ لیں گے اب میرے پاس یہاں پہ چھنا ہوا ایک کپ میدہ اور میدے میں ہم نے ڈالنا ہے پانی اور اتنا پتلا سا محلول بنانا ہے آپ نے جیسے کہ پھینٹا ہوا انڈا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ایک دم سے پانی ایڈ نہیں کرنا تو ایک کپ تقریباً اس میں پانی کا چلا جائے گا اور اب ہم اسے مکس کر کے ایک دفعہ چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی گٹلی نہ ہو اب میں لے رہی ہوں بریڈ کرمز میں نے موٹے والے یوز کی ہیں آپ بلکل باریک بھی یوز کر سکتے ہیں میدے اور پانی والے مکس مکسٹر کو ہم نے ایک دفعہ چھلنی میں ڈال کر چھان لیا تو یہ دیکھ لی جو اس طرح سے ہونا چاہیے اب چیز میں نے لے لی ہے موزریلا اور اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا آپ چاہیں تو موزریلا کی جگہ چردر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کیوبز میں کٹ لیں تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا ہاتھوں کو گریز کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے بولز بنانی ہے تو آلوم والا مکسٹر جو ہے وہ ہاتھوں کو چپکے گا تو اس لیے ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگا لینا ہے اور ایک گہرا چمچ لے لیں اور جتنی بڑی ہے چھوٹی آپ بولز بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آلوم والا مکسٹر اٹھائیں اور اس کو ہلکا سا فلیٹ کر کے میڈل میں آپ نے چیز کیوب کو رکھ لینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے بند کر دینا اوپر سے اور آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے جیسے بالکل ایک کریک فری بول ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے جو میدہ اور پانی مکس کر کے رکھا ہوا ہے اس میں اس کو ڈپ کریں گے اور بریٹ کرمز میں ہم اسے ڈال دیں گے اگر آپ ہاتھ سے کوٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن میں سپون سے کر رہی ہوں آپ بھی اگر چاہیں تو سپون سے کر سکتے ہیں تو ایسی لیے کوٹ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے باقی کی بھی بولز بنا کر آپ نے پلیٹ میں رکھتے جانا ہے تو اسی طریقے سے میں باقی کی بھی بولز تیار کر لوں گی ساری کی ساری بولز ہم نے بنا لی ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے تو ایک کھلے برتن کے اندر آپ نے آئل ڈال دینا ہے یہ آئل جس میں بھی آپ اس کو فرائی کریں گے ایک پلیٹ کے اوپر آپ نے ٹیشو پر رکھ لینا ہے اور آئل یا کھی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب آپ نے بولز کو فرائی کرنا ہے تو میں نے ایک ہنڈی کے اندر آئل ڈالا ہوا ہے اور ہم نے انہیں دیپ فرائی کرنا ہے شیلو فرائی نہیں کرنا اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تب آپ نے بولز اٹھا کر آئل میں ڈال دینی ہے اگر آپ ان بولز کو ٹھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو ان کے اوپر جو بریڈ کرمز ہیں وہ اتر جائیں گے تو تین سے چار منٹ فرسٹ آپ نے ان کو ہلانا نہیں ہے اور تین سے چار منٹ کے بعد آپ چمچ سے بھی ان کو ہلا سکتے ہیں ایک سے ان کو ہلا رہی ہوں اور اب مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ ان کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر جو آئے وہ چاروں طرح سے آئے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو اوپر سے یہ وائٹ ہو اور ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہو تو اسی طریقے سے ہلاتے ہوئے آپ نے پانچ سے سات منٹ ان کو فرائی کر لینا ہے اور جب ان پر خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے تو آپ انہیں اوئل میں سے نکال لیں اور جو سرونگ ڈیش ہے اس کے اوپر آپ انہیں نکال لیں اور یہاں پہ یہ فرائی ہو چکی ہے اور اب ہم انہیں اوئل میں سے نکال لیں گے اس سے زیادہ آپ فرائی نہ کیجئے گا کیونکہ جب آپ انہیں نکال کر باہر رکھتے ہیں تو بھی ان کا کلر جو آئے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے اور باقی کی بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی کرسپی پوٹیٹو چیز بالز تیار ہیں آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ابھی یہ بہت ہی زیادہ گرم ہے لیکن میں نے آپ کو انہیں ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھانا تھا ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ڈوئین کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جوٹ ساتھ بل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن اسی وقت آپ کو مل جائے اور یہ بالکل فری ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ